سلام علیکم ویویورز میں ہمیں ویوز رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یو ایک ایس پیچھل لائک سبسکرائب شیئر بیل آرکان پر آج پرس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہ آسانی پہنچ سکے چلیں چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف آج ہم اپنے کی طرف بنانے جا رہے ہیں شملا میرچ اور کیما چلیں چلیں چلو کرتے ہیں اپنی ریسپی کو اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں ہم نے لیا ہے آدھا کیلو کیما یہاں میں بیف کا کیما یوز کر رہی ہوں شملا میرچ دو عدد میرے شملا میرچ کو کٹ لیا ہے آپ کسی بھی شیپ میں کٹنگ کر سکتے ہیں ٹیمارٹر تین عدد پیاز ایک عدد آئل ایک پیالی یعنی ایک سو پچیس گرام دہی ایک پیالی لسر ادرک ایک ٹیبل سپون میں نے یہاں چاپ کر لیا ہے آپ لسر ادرک کا پیسٹ پھی استعمال کر سکتے ہیں سرخ مرچوں کا پاورڈر ون ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹی سپون ثابت گرم مسالہ ون ٹیبل سپون ثابت گرم مسالہ میں میں نے یہاں کالی مرچیں زیرہ دارچینی اور بڑی علائشی یوز کی ہے ہرے مرچیں دو عدد نمک ون ٹی سپون اور آپ ٹو ٹیسٹ پھی استعمال کر سکتے ہیں اور میں نے یہاں یخنی لی ہے بیف کی یخنی ہے ایک گلاس میں اس کا یوز کروں گی میں اس میں پانی یوز نہیں کروں گی اس کی جگہ میں یخنی یوز کروں گی اگر آپ کے پاس یخنی نہیں ہے تو آپ پانی بھی استعمال کر سکتی ہیں چلیں چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف سب سے پہلے ہمیں کڑا ہی لیں گے اس میں ہم نے آئل کو ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پیاز ایٹ کر دینا ہے اور اس کو ہم نے لائٹ براؤن سا فرائے کر لینا ہے یہ دیکھیں پیاز ہمارے لائٹ براؤن سے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں لسر ادرک ایٹ کر دیں گے یہ ہم نے ایٹ کر دیا ہے اس کو خوڑا سا بھول لیں گے یہ بھون چکا ہے ہم اس میں کیما ایٹ کر دیں گے کیما ہم نے اچھی دہاں سے فرائے کر لینا ہے ہم نے اب ہم اس میں گرم مسالہ ایٹ کر دیں گے اب ہم اس کی تھوڑی سی اور بھونائی کر لیں گے ٹھیک ہے کیما ہم نے کیما ہم نے اچھی دہاں سے جو سمیل لینا ہے وہ نکل جائے اس کی بھونائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں سپائسی ایٹ کر دیں گے سالٹ ایٹ کریں گے اب ہم اس کو اچھی دہاں سے بھون لیں گے سپائسی اچھی دہاں سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ٹیمارٹر ڈال دیں گے اور یہ ڈال لے کے بعد ہم اس کی بھونائی کریں گے تقریبا ہم اس کی بھونائی کرنے میں دس ملٹ لگ جائیں گے ٹیمارٹر ہمارے اچھی طرح سے اس میں مکس ہو گئے ہیں یہ دیکھیں مسالہ سب بھون گیا ہے اب ہم اس میں شمرا میر شیٹ کر دیں گے اب اس کو ایک دو چمت چلا کر دیکھیں اس میں ہم نے ایک دو چمت چلا لیا ہے اب ہم اس میں یخنی ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے ایک کو بالا جائے گا اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے کور کرنے کے بعد ہم میڈیم فلیم پر 30 میلٹس کے لیے اس کو پکائیں گے میڈیم ہم نے فلیم کر دیا ہے اور اب ہم 30 میلٹس تک اس کو پکائیں گے تاکہ ہمارا آدھا گھنٹا ہو چکا ہے ہمارا کیما تقریباً سے گل چکا ہے بس ذرا سے کسر ہے اب ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اس میں ہم نے دہی ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو دہی کو مکس کر لیں گے اور اسے پھر ہم کور کر دیں گے ٹھیک ہے تاکہ ہمارا کیما بلکل اچھی طرح سے گل جائے ہم نے اس کو اتنی دیر تک کور کرنا ہے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور کیما بھی گل جائے چلیں آپ پھر اس کو کور کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کیما اچھی طرح سے گل گیا ہے اب ہم فلیم کو ہائے کر دیں گے اور ہائے فریم پہ ہم اس کا پانی اچھی طرح سے خوشک کر لیں گے ٹھیک ہے یہ طرح سے بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں یہ گرین چلی ایٹ کر دیں گے اب ہم دو منٹ کے لیے لو فلیم کر کے ڈھک کر دم پر رکھ دیں گے اب ملتے ہیں دو منٹ بعد یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا شمنا میٹسو کیما اچھی طرح سے ریڈی ہے چکے یہ دیکھیں اب ہم اسے باؤل میں نکال لیں گے فلیم کو آف کر دیں گے ہم نے اسے باؤل میں نکال لیا تھا یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی زبردست شمنا میٹسو کیما تیار ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئیے تو پلیس لائک اور شیئر کریں لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ